ولکم ڈیا راکائٹس کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم لے کر آگے ہیں دوہ سار تیرہ میں ریلیز ہوئی ایک ملیالا مووی جس کا نام ہے تھیرا یہ ایک سوپاپ تھرلر سوپاپ تھرلر ہے اور پوری کہانی ایک دن کی گھٹنا پر آدھاریت ہے اس لیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ویڈیو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا مووی کی شروعات میں روحنی نام کے ایک گارڈک سرجن کو دکھاتے ہیں جو ایک گل سوم بھی چلاتی ہے وہاں ہر عمر کی لڑکیوں کو اس نے شرن دی ہے جنہیں ہیومن ٹریفنگ سے ریسکیو کیا گیا ہے ایک چھوٹی لڑکی پورے ایکسپریشن کے ساتھ باقیوں کو کہانی سناتی ہے کہ وہاں پر ایک گار کھڑی تھی جس کے اندر سے اچانک بام پھڑ گیا لیکن اسی بیچ وہ ایک ایکسپریشن میں مر گیا تھا روحنی کہتی ہے کہ میرا پتی ہیومن ٹریفکنگ کیس کو انیویسٹیگیٹ کر رہا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اسے جان بچ کر اس کیس میں بھسا دیا گیا ہے یہی نہیں بلکہ اس کا ایکسپریشن بھی کروا دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا مو نہ کھولے آفیسر کہتا ہے کہ پرنو کی موت کا مجھے بھی دکھ ہے لیکن جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور موون کرنے کی کوشش کرو پر روحنی کہتی ہے میں اتنی آسانی سے اس معاملے کو نہیں چھوڑوں گی پھر گل سوم میں ایک لڑکی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ کل اس کی ماں اس کو لینے آ رہی ہے یہاں روحنی کو کال آتا ہے کہ کچھ آدمی گل سوم کی لڑکیوں کو اٹھا کر لے کر چلے گئے ہیں روحنی اتنے اندھ گل سوم پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک بزرگ اور اس کا پوتا ہوتے ہیں جو وہیں پر رہتے ہیں بزرگ بتاتی ہے چار پانچ آدمی ایک وین میں آئے اور ہمیں مار کر لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے کر چلے گئے ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹیٹو بھی تھا روحنی پھر دادا نام کے ایک پولیس آفیسر کو کال کر کے سب کچھ انفرم کر دیتی ہے اور یہاں پر مووی کا ٹائٹل تھرہ ڈال کر ہوتی ہے مووی شروع کٹ کر کے مووی کی ہیرو نوین کو دکھاتے ہیں جو اپنے پاس بیٹھی پیسنجر کو اپنے پیرنٹس کی فوٹو دکھا کر بتاتا ہے میری اور پاپا کی بلکل نہیں بنتی تھی کئی سال کے بعد آج ان سے بات کرنے جا رہا ہوں دراصل دوستو نوین کی بہن کیٹرینہ کرناٹکہ میں رہتی ہے جسے وہ پہلے پیک اپ کرے گا اور پھر دونوں ہی پیرنٹس سے ملنے جائیں گے سبح نوین اپنے اس ٹاپ پر اتر جاتا ہے اور اپنی بہن کیٹرینہ کو کال کرتا ہے جو اسے ایک کیفے کا راستہ بتاتی ہے جہاں پر وہ اس کا انتظار کر رہی ہے نوین بھی ایک بس میں چڑھ جاتا ہے نیوز پیپر ہیڈ لائن میں وہ دیکھتا ہے کہ روہنی کے گلد سوم کی لڑکیاں کڈنیپ کی گئی ہیں گلد سوم میں کچھ اشیشیاں ملی ہیں جن میں بےہوشی کی دوا تھی اسی دوا سے لڑکیوں کو بےہوش کر کے کڈنیپ کر لیا ہوگا پھر روہنی کو دکھاتے ہیں جو کسی کو کال کر کے پتا لگاتی ہے کہ یہ دوا کہاں سے ملتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچتی ہے تو ایک لڑکا بنا پرسکرپشن کے لوگوں کو دوائیاں دے رہا ہوتا ہے روہنی اس کو دھمکاتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ دوا تم نے کسے بیچی تھی تو میں تمہیں جیل بھیچوا دوں گی سمجھ لینا کیونکہ تم نے اتنی خطرناک دوایاں بنا پرسکرپشن کے بیچی ہیں جو کی الیگل ہے وہ لڑکا بھی گھبرا کر روہنی کو سچو بتا دیتا ہے تب وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے اور پوچھتا ہے آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں روہنی بھی پھٹا پھٹ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے کٹ کر کے ایک بزرگ کو دکھاتے ہیں جو دیپک نام کے آدمی کو کال کر کے کہتا ہے پارٹی کو ایک اور لڑکی چاہیے تم جلدی انتظام کرو دیپک کہتا ہے ہاں میں کر لوں گا آپ فکر مت کرو اب نوین کو دکھاتے ہیں تو اسے کنڈا بھاشا نہیں آتی تو اسے جگہ کا پتہ لگانے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے لیکن کٹرینہ اسے فون پر کچھ شبد بتاتی ہے جن سے وہ منیج کر لیتا ہے کٹرینہ ایک کیفے میں بیٹھی ہوتی ہے جہاں کو اس کی فوٹو کلک کر دیتا ہے اور دیپک کو بھیجتا ہے اب دیپک اپنے آدمیوں کو کال کر کے کہتا ہے کہ اس کیفے میں جا کر اس لڑکی کو اٹھا لے کے آو پر وہ آدمی پہلے کہتا ہے کہ ایک بات بتاؤ مال کتنا دو گے اور اسی بیچ نوین بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس آدمی کے ٹھیک پاس کھڑا ہوتا ہے اس بیچ کٹرینہ نوین کو دیکھ لیتی ہے اور اس کی اور ہی آ رہی ہوتی ہے دیپک اس آدمی سے کہتا ہے کہ تمہیں مو مانگا ہے مونٹ دوں گا جلدی کرو اب وہ آدمی بھی تیزی سے روشنی کے اور بڑھتا ہے اور اسے کیڈنیپ کر کے کار میں لے کر چلا جاتا ہے نوین بھی یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو جاتا ہے اور گھبرا کر کار کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی نکل جاتی ہے اور نوین وہی پر گر جاتا ہے لیکن آگے جا کر اس گاڑے کا ایکسٹرنٹ ہو جاتا ہے اس بیچ نوین تو بے ہوش ہو چکا تھا روحنی کو ایک امرجنسی آپریشن کے لئے ہسپیٹل بلایا جاتا ہے وہاں پر گرلز ہوم کی اسی لڑکی کی ماں آئی ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کو لینے آنے والی تھی وہ پوچھتی ہے میری بیٹی کہاں ہے روحنی کہتی ہے دیکھو میں آپریشن کے بعد آپ سے بات کرتی ہوں یہاں نوین کو جب ہوش آتا ہے تو وہ پولیس ٹیشن میں کمپنٹ کرنے جاتا ہے پر اسے بہا شاہ تو آتی نہیں تو سمجھانے میں مشکل ہوتی ہے اسی بیٹی وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ ہوئے سیکشول ارسولٹ کے بارے میں کمپنٹ دینے آئی تھی اور وہ ایک لیڈی پولیس کی مانگ کرتی ہے لیکن وہ انسپیکٹر زید کرتا ہے کہ تمہیں جو بتانا ہے مجھے بتاؤ کہہ کر وہ اس عورت کے ساتھ بہت بری طرح پیش آتا ہے تب غصے میں نوین اس کو ڈانٹ دیتا ہے اور انسپیکٹر جڑھ کر اسے دھکا دے کر باہر نکال دیتا ہے وہاں پر ایک ملیالی پولیس والا ہوتا ہے جو نوین کو بتاتا ہے یہ یومن ٹریفیکنگ کا کیس لگ رہا ہے تم مرگن سے ملو وہ شاید تمہاری کوش مدد کر سکے گا اب نوین مرگن سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسے کیسز میں چوبیس گھنٹوں کے اندر وہ لوگ لڑکیوں کو شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں اور اس سے پہلے ہی تمہیں لڑکی کا پتا لگانا ہوگا نوین بھی چونک کر پوچھتا ہے کہ میں کیسے پتا لگا سکتا ہوں مرگن کہتا ہے کہ بہن تمہاری ہے تو کوشش بھی تم ہی تو کرو پھر نوین کرائیم سین پر جاتا ہے جہاں پر ایک کار سے اس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ پچھتاج کرتا ہے لیکن کچھ پتا نہیں چالتا تبھی وہاں پر ایک بزرگ فارنر ہوتا ہے جو نوین کو بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ کار ایک ٹیکسی سے ٹکرائی تھی ٹیکسی ڈرائیور غصے میں اپنی گاڑی سے بہار تو آیا لیکن کار میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ ڈر کر چپچا وہاں سے نکل گیا بیٹا مجھے تو رکھتا ہے کہ وہ ایک خطرنا گینگ تھی پھر بزرگ اس ٹیکسی ڈرائیور کا پتا بتاتا ہے اور نوین اس سے ملنے جاتا ہے پہلے تو وہ کچھ بھی کہنے سے کتر آتا ہے لیکن جب نوین ونتی کرتا ہے کہ وہ لوگ میری بہن کو اٹھا لے کے گئے ہیں پتا نہیں کیا کریں گے اس کے ساتھ پلیز میری مدد کیجئے تب جا کر ڈرائیور اس گینگ کو ایک آدمی کا نام بتاتا ہے اب نوین اس سے ملتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس گینگ کی مدد کرتا ہے یہ کہہ کر وہ آدمی اس کلینک کا پتا بھی بتا دیتا ہے اب کٹ کر کے یہاں سے سیدھے روہنی کو دکھاتے ہیں جو آپریشن کر کے باہر آ جاتی ہے اور پیشنٹ کے پیرنٹ سے پوچھتی ہے آپ کو آنے میں اتنی دیر کی ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ راستے میں کار کے ساتھ ہماری ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسی لئے اور ٹیکسی ڈرائیور تو اس کار میں بیٹھے گینگ کو دیکھ کر رری گیا جیسے تیسے کر کے ہم یہاں پر پہنچ گئے اس لئے دیر ہو گئی روہنی اس گینگ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹیٹو تھا اب روہنی سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی گینگ ہے جس نے گلز ہوم سے لڑکیوں کو کرنیپ کیا ہے روہنی نیچہ آتی ہے تو اس لڑکی کے ماں پوچھتی ہے بیٹی میری بیٹی کا کچھ پتا چلا کیا روہنی پھر اس کو ہمت دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا بھروسہ رکھئے میں کچھ بھی کر کے اس کو سیف لی آپ کے ہاتھوں میں سوم دوں گی دوسری اور نوین اس کلینک میں پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں اس گینگ کے آدمی نے بتایا تھا وہاں پر ایک لڑکا کیسولی نوین کو بتا دیتا ہے یہ ڈاکٹر ابوشن کرنے میں ایکسپرٹ ہے نوین بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ پکہ اپنی گل فرینڈ کا ابوشن کروانے یہاں پر اس کو لے کر آیا ہے اتنے میں ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے اب ڈاکٹر کا اسسٹنٹ نوین کو اندر نہیں جانے دیتا لیکن نوین اس کو دھکا دے کر اندر گھوچ جاتا ہے وہ ڈاکٹر کو سیدھے پیٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے تم اس گینگ سے ملنے کیوں جاتے ہو ڈاکٹر بھی گھبرا کر بتا دیتا ہے کہ وہ لوگ جن لڑکیوں کو کٹنیپ کرتے ہیں ان کی ورجنیٹی چیک کرنے کے لئے مجھے بلاتے ہیں نوین پوچھتا ہے کہ چھپ چھپ بتا دو وہ جگہ جہاں بھی ہے پھر وہ ڈاکٹر کو اپنی بہن کی فوٹو دکھا کر پوچھتا ہے کیا تم نے اس کو وہاں پر دیکھا تھا ڈاکٹر ہاں میں جواب دیتا ہے اب نوین کو اس جگہ کا پتہ چل چکا ہے تو وہ ترنت نکلتا ہے وہاں سے لیکن جانے سے پہلے وہ اس لڑکی کی گل فرنڈ سے کہتا ہے یہ ڈاکٹر الیگل کام کرتا ہے ایسے جگہ پر آ کر تم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے جلدی یہاں سے نکل جاؤ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے لیکن تب روہنی وہاں پر آ جاتی ہے وہ بھی اس ڈاکٹر سے سچ کا پتہ لگانے آئی تھی نوین اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پر انڈرگاؤن سے اس کو کچھ آوازیں آتی ہے اب وہ ایک دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے تو وہاں کئی لڑکیوں کو چین سے باندھ کر رکھا ہوتا ہے اب پہلے تو وہ گھبرا جاتی ہیں لیکن نوین ان کو بتاتا ہے میں اپنی بہن کی تلاش کر رہا ہوں پر وہ کٹرینہ کے بارے میں نہیں جانتی تب ایک لڑکی بتاتی ہے مجھے کہیں اور رکھا گیا تھا اور کلے یہاں پر لائے گیا ہے اس جگہ سے ہم دس منٹ میں یہاں پر پہنچ گئے اور جہاں مجھے لائے گیا تھا وہاں کئی سارے پھول بھی تھے ساتھی مجھے وہاں پر بھجن کرتن کی آواز بھی سنائے دیتی تھی مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے اور تب ہی وہاں پر کسی کی آہٹ سنائے دیتی ہے اس سے پہلے کہ نوین مڈ کر دیکھتا وہ آدمی نوین کو مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک جگہ بندہ باپاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ روہنی کو بھی یہی رکھا گیا ہے نوین پھر کسی طرح اپنی رسی کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے لیکن تب تک نوین اپنی رسی کھول چکا تھا اور اس آدمی کو پیٹ بھی دیتا ہے پھر روہنی کو بھی کھول دیتا ہے پھر ایک لوہی کا روڈ لے کر وہ روہنی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے وہاں گینگ کی اور بھی کچھ آدمی ہوتے ہیں جنہیں نوین مار کر گرا دیتا ہے اور روہنی کے ساتھ باہر نکلاتا ہے وہاں پر جن لڑکیوں کو رکھا گیا تھا نا انہوں نے کپڑوں پر خون سے لکھا ہوتا ہے میرے پاپا مجھے بچانے آئیں گے یا ممی بچانے آئیں گی اور یہ سب کچھ دیکھ کر نوین کافی موشنل ہو جاتا ہے پھر دونوں دادا سے ملنے جاتے ہیں جو اس گینگ کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز کلیکٹ کر چکے تھے وہ بتاتا ہے کہ شیوہ نام کے ایک پولیس آفیسر نے اس گینگ کے تین لوگوں کو پکڑ لیا تھا اور اس بارے میں اس نے ایسی پی کو بھی بتایا تھا پر لگتا ہے ایسی پی بھی اس گینگ سے ملاوا تھا اور اس کے بعد شیوہ کا ایکسٹینٹ ہو گیا اور اس کا ایک پیر کار دیا گیا تھا اور دادا سے جب شیوہ کی بات ہوئی تھی تو شیوہ نے بتایا ایسی پی ہی نہیں اس کیس میں کئی وی آ پیس کا بھی کنیکشن ہے کہہ کر اس نے دادا کو ان تین آدمیوں کی ڈیٹیلز بھی دے دی تھی دادا روہنی کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے روہنی کے پتی پرنب کے جنرلسٹ فینڈز بھی روہنی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اب ان سے روہنی کو پتا چلتا ہے کہ یہ محیزے گینگ کا کام نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا یومن ٹریفیکنگ نیٹورک ہے اس نیٹورک کے دو آدمیوں کی فوٹوز روہنی کو مل جاتی ہیں جس میں ایک آدمی نے دو ایک آئیڈی پہنا ہوتا ہے جو کی آر ڈی مائننگ کارٹ نام کی کمپنی کا ہے پھر تھوڑا ریسرچ کرنے کے بعد روہنی کو پتا چل جاتا ہے کہ ایسی پی نے ایک مائننگ سکیم میں اس کمپنی پر ایکشن نہ لے کر اس کی مدد کی تھی اب دادا ان تین گینگسٹرز کے پیچھ جاتا ہے جن میں سے ایک ہے دیپک یہاں روشنی اپنے پتی پرناب کے بارے میں سوچ کر بہت دکھی ہوتی ہے وہ پرناب کے بھیجے میں آخری میسیجز کو دیکھنے لگ جاتی ہے تو اسے ان میسیجز میں کوئی عجیب بات شٹرائک ہوتی ہے وہ نوین کو رہ کر ترانتے گل سوم کی اور نکلتا ہے راستے میں وہ نوین کو اس میسیج کو پڑھنے کو کہتی ہے اب نوین دیکھتا ہے کہ اس میں بہت ساری سپیلنگ اور گریمر میسٹیکس ہیں روشنی کہتی ہے کہ پرناب کبھی ایسی میسٹیکس نہیں کرتا تھا لیکن شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ میسیج کسی کے سماج میں اس لئے اس نے اتنی گریمر و سپیلنگ میسٹیکس کی ہوئے ہیں لیکن مجھے پتا چل چکا ہے دراصل ان میسیجز میں پرناب نے انڈیریکٹلی یہ بتایا تھا کہ گل سوم میں گاندی جی کی فوٹو کے پیچھے دیکھو دونوں وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ گاندی جی کی فوٹو کے پیچھے ایک چاوی ہوتی ہے جو کہ یہ پرناب کے بینک لوکر کے چاوی ہے روہنی اور نوین بینک کے لئے نکل جاتے ہیں تو گل سوم کا وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے بینک پہنچ کر روہنی نوین اور اس لڑکے کو کار میں ویٹ کرنے کو کہتی ہے اور خود بینک کے اندر جاتی ہے اسی بھی دیپاک کو دکھاتے ہیں جسے دادا اور اس کے آدمی گھیر لیتے ہیں یہ جان کر دیپاک اپنی گینک کو الٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے یہاں روہنی کو بینک میں دیر ہونے لگ جاتی ہے تو نوین گھبرا جاتا ہے کہ کچھ پرابلم تو نہیں ہو گئی لیکن وہ لڑکا کہتا ہے کہ درومت بھائیہ سب اچھے کے لئے ہوتا ہے اس دنے میں مینجر روہنی کو لوکر روم میں لے کر چلا جاتا ہے وہاں روہنی پرناب کا لوکر کھولتی ہے تو اندر ایک فائل ہوتی ہے اس میں کچھ وی ایپیس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن کے سپورٹ سے یہ یومن ٹریفیکنگ نیٹورک آپریٹ ہوتا ہے رنو نے اس جگہ کی فوٹوز بھی فائل میں رکھی ہوتی ہیں اس ویچ نوین نوٹیس کرتا ہے کہ ایک کار بڑی تیزی سے آ کر بینک کے ٹھیک آگے روک جاتی ہے وہ ترنت روہنی کو الٹ کر دیتا ہے کہ دھیان سے باہر نکلنا لیکن جب روہنی باہر نکلتی ہے نا تو اسی وقت وہاں پر کوئی موڑچا نکل جاتا ہے اور اسی حلچل کے بیچ وہ گینگ روہنی کو گھنیپ کر کے لے جاتا ہے نوین بھی جلدی سے اس گاڑی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے لیکن ایک گھما پر وہ اس گینگ کو مس کر دیتا ہے پھر ایک بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کر وہ اس گاڑی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کس راستے سے جا رہے ہیں پھر جلدی سے نیچا کر اس راستے سے جانے لگ جاتا ہے وہ لوگ روہنی کے ہاتھ سے وہ فائل چھین لیتے ہیں اور اس کو جلانے لگ جاتے ہیں لیکن اسی بیچ وہ راستے میں ایک روڈ رولر سے ٹکرا جاتے ہیں اور تب ہی موقع پا کر نوین گاڑی روک دیتا ہے اور ان سے لڑنے لگ جاتا ہے اسی بیچ روہنی سیف ہو جاتی ہے اب اس گینگ کے لوگ بھی نوین کو دھکا دے کر اپنی گاڑی میں وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن فائل پوری رہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے اسی بھی اس دادا دیپک اور اس کے آدمیوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ اس کو بہت ٹارچر کرتے ہیں جب نوین اور روہنی کو اس کے بارے میں بتا چلتا ہے تو نوین تو ٹوٹ کر بیٹھی جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن تب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو پتا کیسے چلا کہ ہم بینک جانے والے ہیں تب اسے گلت سوم کے اس لڑکے پر شک ہوتا ہے جو ان کے ساتھ آئے تھا ضرور اس نے ان کو انفرمیشن دی ہوگی وہ اس لڑکے کو دیکھتا ہے تو وہ بھاگنے لگ جاتا ہے پر روہن اس کو پکڑ کر اس کا گلہ دباتا ہے اور تب وہ قبول کر لیتا ہے میں نے ہی انہیں بتایا تھا روہنی تو بیچاری رونے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک گارڈین کے طرح اس لڑکے کے دیکھ بھال کر رہی تھی لیکن ایک ادار نکلا وہ بتاتا ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے میں نے یہ کر دیا میں انہیں صرف یہ بتاتا تھا کہ آپ کہاں کہاں جاتی ہے اس لئے وہ لوگ مجھے کچھ پیسے دیتے رہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی نووت آ جائے گی اس بیچ روہنی کو یاد آتا ہے کہ ایک بار پرنب کے ایک دوست نے جو کی ایک ایڈیٹر تھا اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ پرنب آج مجھے ایک بہت بڑی کرائم سٹوری دینے جا رہا ہے لیکن پھر اگلے دن اس ایڈیٹر نے کہا کہ پرنب تو آیا نہیں اور تب ہی پرنب پر سیکشول آسولٹ کا کیس لگا اور پھر وہ ایکسیڈٹ میں مارا گیا اب روہنی کہتی ہے کہ ضرور پکی پلاننگ کر کے ہی ان لوگوں نے میرے پتی کو مارا ہے نبین کہتا ہے کہ آپ نے اس فائل کو کھول کر تو دیکھا ہی ہوگا نا تو یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں کیا تھا کن لوگوں کی ڈیٹیلز وغیرہ تھی اس میں تب روہنی کو وہ فوٹو یاد آتی ہے جو اس نے فائل میں دیکھے تھی وہ بتاتی ہے وہ ایک گھر یا کوئی گیسٹ ہاؤس لگتا ہے جہاں پر کئی سارے پھول کھلے ہیں اور تب نبین کو اس چھوٹی لڑکی کی بات یاد آتی ہے جس نے بتایا تھا اس جگہ پر میں نے کئی پھول دیکھے اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ گھر انڈرگاؤنڈ والی جگہ سے صرف دس منٹ کی دوری پر ہے اور وہاں بھجن کرتن کی بھی آواز آتی ہے ان ساری ڈیٹیلز کے بل پر وہ اس جگہ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر وہ پیچھے کے دروازی سے اندر گھستے ہیں وہاں گنس وگرہ رکھے ہوتے ہیں اسی بھی اس دیپاک آ جاتا ہے اور اپنے آدموں کو کال کرتا ہے پر اتنے میں یہ دونوں اس پر اٹیک کر کے اس کو گاڑی میں لوگ کر دیتے ہیں پھر روہنی گاڑی ڈرائب کر دی ہے اور نبین دیپاک کو خوب مارتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری بہن کہاں ہے پر وہ کچھ نہیں بتاتا روہنی کہتی ہے اس سے کیا پوچھ رہے ہو اس کے فون میں دیکھو نا سب پتہ چل جائے گا اس میں ایک ٹریول ایجنسی کی ڈیٹیلز ہوتی ہے لیکن اسے بھی اس دیپاک نبین کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اب یہ دونوں اس ٹریول ایجنسی میں پہنچ جاتے ہیں نبین اور روہنی ٹریول ایجنسی والے سے سچ اگلوانے کی کوشش کری رہے ہوتے ہیں کہ دیپاک کے آدمی اسے کال کر دیتے ہیں یہ جان کر دونوں وہاں سے بھاگتے ہیں جب دیپاک وہاں پہنچتا ہے تو دونوں وہاں سے بہت دور جا چکے تھے یہاں نبین ٹریول ایجنسی والے اور دیپاک کے بیچ ہو رہی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے دراصل جب یہ دونوں ٹریول ایجنسی میں تھے تو نبین نے وہاں پر اپنا دوسرا فون رکھ دیا تھا جس کے ذریعے اب وہ ان کی ساری باتیں سن رہا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری لڑکیاں گوہ پہنچ چکی ہیں میننگ کارپ کا ایک فنڈریزر ایوینٹ ہو رہا ہے جہاں کئی ڈاکٹرز اور لوائٹز آئے ہوتے ہیں روینی بھی وہاں پر جاتی ہے وہ ایک جج کو دیکھتی ہے جس کی فوٹو روینی نے اس فائل میں دیکھی تھی تب وہ نبین کو بتاتی ہے کہ اس جج پر ایک چھوٹی لڑکی کو ابیوز کرنے کا کیس تھا لیکن اپنی انفلینس کو یوز کر کے اس نے کیس گروز کروا دیا شاید ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہوگا کس دیر کے بعد وہ جج باہر نکل جاتا ہے تو یہ دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اب راستے میں وہ نبین کی بہن کی فوٹو کو دیکھ کر کال کر کے کہتا ہے اسے میرے لئے تیار رکھو ساتھی وہ گل سوم کی ایک چھوٹی لڑکی کو بھی سلیکٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بھی ریڈی کر کے رہنا ان وی ایپ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ گینگ لڑکیوں کو کرنیپ کر رہا ہے اسی بیچ جج کی گاڑی ایک جگہ پر روک جاتی ہے روہینی بھی گاڑی روک دیتی ہے اب وہ ان لڑکیوں کو بچانے کے لیے نبین کو ان کے گینگ کے آدمی کی تریکٹنگ کرنے پڑے گی تب ہی کام چلے گا دوستوں تو وہ جلدی سے جا کر جج کے لیے کار کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کا سواگت کرتا ہے جج کو لگتا ہے شاید یہ اسی گینگ کا آدمی ہے جو ان کے سواگت کے لیے کھڑا ہے اور یہاں کے آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ جج کے ساتھ آیا وہ آدمی ہے اس لئے اس کو اندر علاو کر دیتے ہیں وہ جج کے ساتھ اندر چل جاتے ہیں لیکن نمین لڑکیوں کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے ایک کمرے میں اس کو کٹرینہ اور وہ چھوٹی لڑکی مل جاتی ہے اب روہنی فون پر اس کو بتاتی ہے میں باہر کسی بھی طرح ان لوگوں کو ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب تک تمہیں لڑکیوں کو بچانے کا موقع مل جائے گا اسی وقت جج اس کمرے کی اور آہی رہا ہوتا ہے چھوٹی لڑکی نے اس دن جیسا کہا تھا اسی طرح باہر ایک گاڑی میں باوم پھڑتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ لوگ شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ باوم بلاسٹ کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی بھیڑ جبا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لئے وہ لڑکیوں اور وی ایپیس کو یہاں سے دوسری اور شفٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں نوین بھی ان کی باتیں سن رہا تھا تو وہ روہنی کو بھی ان کا پلان بتاتا ہے لیکن روہنی کہتی ہے کہ میں نے ایک وین منگوائی ہے جو ابھی یہاں پر پہنچ جائے گا تم فکر مت کرو اتنے میں یہ لوگ وی ایپیس کو کار میں وہاں سے شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو ایک دوسری وین میں چڑھانے لگ جاتے ہیں نوین تو دو بیدہ میں پڑ جاتا ہے کہ اب کیا کروں لیکن وین کا ڈریور اشارے سے نوین کو بتا دیتا ہے کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں اور تب پتا چلتا ہے کہ اس گینگ نے لڑکیوں کے لئے جو وین منگوائی تھی وہ کسی فنکشن میں اٹک چکا تھا اصل میں یہ وین روہنی نے منگوائی ہے اور ان وی ایپیس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہماری وین ہے موقع پا کر نوین وہاں سے نکل جاتا ہے اور روہنی کے پاس جاتا ہے دونوں اس وین کے پاس پہنچتے ہیں اور لڑکیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں چھوٹی لڑکی پھر روہنی سے کہتی ہے مجھے پتا تھا اب ضرور آئیں گی روہنی بھی خوشی سے اس کو گلے لگا لیتی ہے سبھی لڑکیوں کو واپس دیکھ کر گل سوم کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس ماں کو اپنی بیٹی مل جاتی ہے یہ سب دیکھ کر روہنی نبین کو بتاتی ہے یہ ساری لڑکیاں برے سے برے اتپیڈن کا شکار ہوئی ہیں اس صدمے سے نکلنا ان کے لئے آسان نہیں ہوگا انہیں اس برے وقت سے نکال کر نارمل لائف میں لہنائی میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے تمہاری بہن کے ساتھ نہ جانے انہوں نے کیا کیا ہوگا لیکن اس وقت اسے تمہارے سپورٹ اور حمد کی ضرورت ہے اس کا اچھے سے خیال لگنا نبین بھی کہہ دیتا ہے آپ بہت بڑا کام کر رہی ہیں سچ میں اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہونا آپ کو تو مجھے ضرور بتانا روحنی بھی کہہ دیتی ہے تم پہلے سے میری بہت مدد کر چکے ہو آگے ضرورت پڑی تو ضرور بتاؤں گی پھر نبین کیٹرینہ کو لیکر سٹیشن آ جاتا ہے ان کے پاپا کیٹرینہ کو کال کرتے ہیں تو وہ نبین کو فون دے دیتی ہے پاپا کہتے ہیں کہ میں سٹیشن آ جاؤں گا تم دونوں کو لینے کے لئے سمجھے اب نبین کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پاپا کو کیا کہے وہ بھی اوکے گیکر کال کر دیتا ہے دونوں ہی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ٹرین کا انتظار کرتے ہیں تب ٹی وی نیوز کے ذریعے پتا چاوتا ہے کہ روحنی نے کچھ حد تک اس یومن ٹریفیکنگ ریکٹ میں جتنے بھی وی آئی پی انوالوڈ سے ان سبی کا خلاصہ کر دیا ہے اور پھر نبین اسٹیشن میں بیٹھی ایک چھوٹی لڑکی کو دیکھتا ہے جو بھیک مانگ رہی ہوتی ہے یہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس گینگ کے پاس فاسی بھی تھی بیچاری اور اس دن نبین نے اسے انڈرکاؤنڈ والی جگہ پر دیکھا تھا دیکھو نا اس مرک سے بچنے کے بعد بھی اس کا کوئی اور ہے نہیں جس کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہے نبین نہیں چاہتا کہ یہ بچی پھر اسی طرح کے کسی گینگ کے ہاتھ لگے تو وہ اسے اپنے ساتھ لجانے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے یہاں روہنی پرناب کانتیم سنسکار کر رہی ہوتی ہے تب اسے عمر نام کے ایک آدمی کا میسیج آتا ہے کہ تمہارے پتی کی مرتیو کے سلسلے میں مجھے کچھ ڈیٹیلز پتا چلی ہیں روہنی اسے ملنے کے لئے کیفے میں جاتی ہے جہاں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اسی ہیومن ٹریفیکنگ نیٹورک نے اس کے پتی کا ایکسڈنڈ کروا کر اسے مار ڈالا اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باہر کہ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا اینڈ فینلی تھانکس ور واشنگ